الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عباد آج کا موضوع ہے تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید عید کے موقع سے جب تکبیرات پر بات ہوتی ہے تو آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ وہ یہ اسطلاح استعمال کرتے ہیں تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید تکبیرات مطلق کا مطلب ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تکبیرات کبھی بھی کہہ سکتے ہیں اڑتے فرتے چلتے بڑھتے کہیں بھی آپ کہیں اور تکبیرات مقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبیرات خاص موقع سے کہیں فرض نمازوں کے بعد آپ کہیں تو فرض نمازوں کے بعد جو تکبیرات خصوصی طور پر اس وقت جو کہیاتے ہیں اس کو تکبیرات مقید کہتے ہیں کہ یہ نماز کے وقت کے ساتھ مقید ہیں تو اس بارے میں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ جو تقسیم ہے یہ بعض علماء کی اپنی طرف سے ہے قرآن اور حدیث میں اس تقسیم پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس لئے تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید یہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ بعض علماء نے تو اس کو بیدت کہا ہے کیونکہ صحابہ کرام سے جو آثار ملتے ہیں اس میں ایسی کوئی تقعید نہیں ملتی ہے خاص طور سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت اخبار مکہ میں حسن سنت سے ثابت ہے اس میں یہ ہے کہ ایام الاشر یہ ذلہج کے دس دنوں میں الہ سوق بازار جاتے تھے فَيُقَبِّرَانَ اور تکبیر کہتے تھے تو یہ جو صحابہ کرام تکبیر کرتے تھے دس دنوں میں تکبیر کہتے تھے ان سے یہ نہیں مروی ہے کہ یہ خاص نمازوں کے بعد کے وقت کو خاص کر کے اس میں تکبیر کہتے ہوں اس لئے تکبیرات کے لئے نماز کے بعد کے اوقات کو خاص کرنا یہ مناسب نہیں ہے خاص طور سے جبکہ ہمارے سامنے حدیثیں موجود ہیں کہ آپ سے سامنے نماز کے بعد استقفار کی تعلیم دی ہے اللہ حبر کہنے کی تعلیم دی ہے اور جو اذکار ہیں فرض نمازوں کے بعد ایک خصوصی اذکار ہیں وہ ہمیں فرض نماز کے بعد کہنے چاہیے نہ یہ کی یہ تکبیرات ہم ان اذکار کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ تکبیرات کہنا شروع کر دے بلکہ بارے لوگ تو اجتماعی شکل میں یہ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ جو تکبیرات ہیں عید کی ان کے لئے نماز کے بعد کے وقت کو خاص کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ بعض علماء نے اس کو بیدعت کہا ہے چنانچہ شیخ البانی رحم اللہ کا ایک درس ہے سلسلہ تلہدہ وننور کا جو سلسلہ ہے ان کا درس کا ان کے جو کیسٹ نمبر چار سو دس ہے اس میں ان سے پوچھا گیا کہا کہ ایام تشریق میں جو ہم تکبیرات کہتے ہیں اصل میں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب ایام تشریق میں تکبیرات کہیں گے تو ہم نمازوں کے بعد خصوص طور پر کہیں گے تو اس حوالے سے ان سے سوال ہوا کہ یہ جو کیا تکبیر کو مقید کریں گے نماز کے بعد کے وقت کے ساتھ تو شیخ البانی رحم اللہ نے جواب دیا لا نہیں لا یقید ان تکبیرات کو نماز کے بعد مقید نہیں کیا جائے گا بلکہ نماز کے بعد ان تکبیرات کو مقید کرنا یہ بدعات میں سے ہے تو شیخ البانی رحم اللہ نے اس کو بدعات کہا یعنی جس کو تکبیرات مقید لوگ کہتے ہیں اس کو شیخ البانی رحم اللہ نے بیدت کہا ایسے ہی شیخ ابن عسیمین رحم اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے شیخ ابن عسیمین رحم اللہ کے جو رسائل جمع ہوئے ہیں مجموع فتاوہ و رسائل شیخ ابن عسیمین رحم اللہ جل سولہ صفحہ دو سو ایکسٹ پر ہے فرماتے ہیں کہ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نَسٌ صحیحٌ سریحٌ فِي بَابِ التَّكْبِيرِ الْمُقَيِّبِ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرِ مقید کی سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث سریح حدیث وارد نہیں ہے لَكِنَّهُ آثَارٌ وَإِسْتِحَادَاتٌ مِّنَ الْعُلْمَاءِ بلکہ یہ آثار ہیں علماء کے علماء کی استحادات ہیں یعنی شیخ ابن عثمین رحملہ نے بھی اطراف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم مطلق اور مقید کی تقسیمات نہ کریں بلکہ تکبیرات کو عام رکھیں لوگوں کو یہی بتائیں کہ بھئی تکبیرات کے جو سیگے صحابہ اکرام سے ثابت ہیں ان سیگوں کے ساتھ آپ تکبیرات کہیں جب آپ کو موقع ملے اڑھتے بیڑھتے چلتے پھرتے بازار میں گھر میں ادگاہ میں جہاں بھی آپ کو کہنا تکبیرات کہیں اور کسی خاص وقت کا التزام نہ کریں کہ انہی کے ساتھ ہم اس کو مقید کر دیں یہ مناسب نہیں ہے تو یہ چند باتیں تھیں تکبیرات مطلق اور تکبیرات مقید کی تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب سنت کی روشنی میں ہر عمل انجام دینے کی توفیق دے آمین ہر عمل انجام دیں